دیش کے ہر پردیش شہر محلہ گلی میں ہندو مسلمان دلیتو سوروں کے بیج سمپردائکتہ کا فٹبال میچ کرانے کے بعد ہندوستان کے وزیر آزم نرندر دمودر داس موڈی جی کر رہے ہیں سماجک نیائے یعنی اپر کاس کے لوگوں کو دس پرسن آرکشر دینے کا تماشا ستہ جانے کے محض سو دن پہلے عارتھک روپ سے کمزور مسلمان عیسائی جار برہمن بنیا یعنی ہر دھرم کے اپر کاس کے لوگوں کو دس پرسن آرکشر دینے کا موڈی جی کر رہے ہیں ہر مہینے کے ساٹھ ہزار ستر ہزار یہاں تک ہی ایک لاکھ روپے تک کمانے والے لوگوں کو گریب گوشت کر نرندر دمودر داس موڈی جی دیش کی جنتہ کو پھر سے بے کوب بنانے کا کر رہے ہیں تماشا اچھ جاتی کے گریب لوگوں کے لیے دس پرسن ریزرویشن کا بل جو لوگ سبہ اور راست سبہ سے پاس ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ اور بھدہ مزاق ہے کیسے یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں اس بل پر بھاچپائی دوارہ بڑی خوشیہ منائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ موڈی جی نے بڑا ساماجک نیائی کیا ہے اور ہر ورگ اور دھرم کے لوگوں کو پھر سے ایک بار جوڑ دیا ہے پر یہ سب ایک فریب ہے اور کچھ نہیں کیونکہ یہ بل سمویدھان میں سنشودن کرنے کے بعد بھی پاس نہیں ہو سکتا اور اگر ہو بھی گیا تو بھی اس سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا پہلے تو اس بل کو لاغو کرنے کے لیے سمویدھان میں سنشودن کرنا پڑے گا جو کی آسان بات نہیں ہے اور اس میں کافی وقت لگے گا پھر کورٹ اس بل کو خارج بھی کر سکتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے ایکارڈنگ پچاس پرسن سے اوپر ریزرویشن ایلاوڈ نہیں ہے اور انچاس پرسن ریزرویشن پہلے سے ہی موجود ہے دوسری بات سبھی راج نیتک ڈال چناؤ کے سمائے دو پرسن پانچ پرسن آرکشن باڑھتے تھے چناؤ جیتے تھے سپریم کورٹ نے نینے کیا سپریم کورٹ نے کہا کی پچاس پرتیشت سے اب آگے کسی کو کوئی آرکشن بڑھانے کا حق نہیں ہے پورے ہندوستان میں اب پچاس پرتیشت پر کیپ لگ گیا ہے اس کے آگے کوئی سرکار جا نہیں سکتی سپریم کورٹ نے کہا ہے اب کسی کو بھی آگے پڑھنا ہے تو اس میں سے کوئی نے کوئی بے ایمانی کر دی پڑھتی ہے پھر بھی اگر یہ سمویدھان میں سنشودن کر کے بل کو لاغو کر بھی لیتے ہیں تو ابھی ہندوستان میں سپریم کورٹ کو یہ ادھکار ہے کہ وہ اس کیے گئے سنشودن کو پلٹ سکتا ہے اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر کسی طرح یہ بل لاغو ہو بھی جاتا ہے تو ابھی اس سے کسی بھی ویکتی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیسے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے ایک اپر کاس جو کی رکشہ چلا کر یا مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہے اس کو اور ایک پروفیسر لائر انجینئر اور پترکار جو کی آٹھ لاکھ روپے سالانہ کے کما رہا ہے ان سبھی کو ایک لائن میں اسی دس پرسن آرکشر کے اندر کر دیا ہے یعنی دیش کی نبی پرسنٹ جنتہ اس دس پرسنٹ آرکشر کے دائرے میں آ گئی ہے مطلب نبی پرسنٹ دیش کی جنتہ گریب ڈکلیئر ہو گئی ہے آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ 49 پرسنٹ ریزرویشن پہلے ہی شیڈیول کا شیڈیول ٹرائب او بی سی کے آدھار پر دیا جا چکا ہے اب بچہ 51 پرسنٹ جنرل کٹگری کے لیے اوپن ہے اس 51 پرسنٹ میں سے 25 سے 30 پرسنٹ اٹھ جاتی یعنی جنرل کٹگری کے لوگ بینہ آرکشر کے ہی نوکریہ پا لیتے ہیں اور نوکریہ کر رہے ہیں اب موڈی سرکار اس 90 پرسنٹ جنتہ میں سے جس میں سے 25 سے 30 پرسنٹ لوگ بینہ آرکشر کے ہی نوکری پا لیتے ہیں ان کو 10 پرسنٹ آرکشر دینے کا لولی پاپ دے رہی ہے چلیے میں آپ کو اور اچھے سے سمجھاتی ہوں مان لیجے ایک بس ہے جو روز لکھنو سے دلی چلتی ہے اور اس میں تقریباً 50 پرش اور 50 مہلائیں روز آنا ٹرائیول کرتے ہیں ہاں کبھی 60 پرش ہو جاتے ہیں 40 مہلائیں ہو جاتی ہیں اور کبھی 40 پرش اور 60 مہلائیں ہو جاتے ہیں مطلب تقریباً 50 پرش اور 50 مہلائیں بینہ کسی پرشانی کے ہر روز ٹرائیول کرتے ہیں اب موڈی جی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس میں 10 سیٹ مہلائوں کے لیے ریزرف کر دیتے ہیں تو آپ ہی بتائیے کہ جس بس میں پہلے سے ہی بینہ کسی دکت بینہ کسی ریزرویشن بینہ کسی پرشانی کے 50 مہلائیں آسانی سے ہر روز ٹرائیول کر رہی ہیں اس میں موڈی جی کے یہ 10 سیٹ کا آرکشر دینے کا کیا کوئی مہت ہوا یعنی اس حساب سے تو کسی مہلہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اسی طرح سے 8 لاکھ تک اور اس سے نیچے کمانے والے تقریباً دیش میں 90 پرسنٹ لوگ ہیں جس میں سے 25 سے 30 پرسنٹ لوگ تو بینہ آرکشر کے ہی اپنے آپ سے نوکری پا لیتے ہیں تو وہاں 10 پرسنٹ آرکشر کا کوئی مہتو نہیں رہ جاتا اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب موڈی سرکار کے پاس نوکریہ ہی نہیں ہے تو آرکشر کیسا؟ یعنی موڈی جی اندھوں کے شہر میں دیا بیچ رہے ہیں اگر ان کو گریبوں کے ہیت کے لیے سچ مجھ کوئی کام کرنا تھا تو سالانہ 1 سے 2 لاکھ روپے کمانے والے جنرل کٹیگری کے لوگوں کو ہی اس 10 پرسنٹ آرکشر کے انترگرد لانا تھا نہ کی 8 لاکھ روپے سالانہ کمانے والوں کے تو اوورال اس بل سے گریب کو تو چھوڑیے کسی بھی ویکتی کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہاں سمویدھان نہ ماننے والی اس بھاجپا کو سمویدھان بدلنے کا ایکسپیرمنٹ کرنے کا موقع ضرور ملے گا اس کے ذریعے اور یہ آر ایس ایس کی ایک بڑی سازش بھی ہو سکتی ہے دوستو سمویدھان جلانے والوں کی سازش سے ساودھان رہیں آپ لوگتنطر کا مزا اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ دیش سمویدھان سے چل رہا ہے اس لیے آپ کا جاگرک رہنا بہت ضروری ہے جائے ہند ستے میو جیتے اللہ حافظ دوستو پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور دوسرے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر دیئے ہوئے لنک پر کلک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشا ویڈ ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں